اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹک ہوں گے خیریہ سنگے اللہ تعالیٰ کی حفظ بھی مانوے ہوں گے اچھا جو آج کا ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ احسان بھائی جب ہم مرگی کے چوزیں نکلواتے ہیں یعنی انڈوں سے بچے نکلواتے ہیں تو تقریباً چار دن کے بعد بچے مرنا شروع ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے پہلے تین دن تک تو بچے بلکل صحیح بھاگتے رہتے ہیں مرگی کے ساتھ چلتے ہیں پھرتے ہیں دانا شانہ کھاتے ہیں لیکن چوتھے دن وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اموات ہونا شروع ہو جاتی ہے جب نکلتے ہیں تب بلکل اکٹیو ہوتے ہیں لیکن بعد میں تیسرے چوتھے دن مرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنائیں اس کے اوپر ہمیں کمپلیٹ اس کا بتائیں کہ ایسا کی ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں آپ کو میں جو طریقہ کر بتاؤں گا بلکہ جو صدیوں سے طریقہ عمل کرتے آ رہے ہیں وہ طریقہ جو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے ایک بھی چوزہ آپ کا مرج ہے تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کامیاب ترین آپ کو میں ایک علاج بتاؤں گا اس چیز کا ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو دو تین دن چار دن کے بعد ان کو قبض ہو جاتی ہے ان کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ پیچھے والے حصے میں ایسے اٹکی رہتی ہے جیسے انہیں صحیح بیٹ نہیں آتی قبض ہو جاتی ہے ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ مر جاتے ہیں یہ اشو آیا ہے سننے میں ہر بائے کا تقریبہ یہی سیم مسئلہ تھا تو ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے اوپرہ جب ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی وجوہات بتاتا ہوں اس کا مسئلہ کیا بنتا ہے ایسا مسئلہ کیوں بنتا ہے بعد میں اس کال آج بھی بتاؤں گا جب چوزے انڈوں سے نکلتے ہیں تو آپ انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں ہر چیز ان کے آگے پڑی ہوتی ہے باجرہ پڑی ہوتی ہے کنک پڑی ہوتی ہے مکہی پڑی ہوتی ہے انہیں قبض ہو جائے گی تو ان کی موت ہو جائے گی اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انہیں ہم نے جب ایک دو دن کی ہوتے ہیں ہم نے انہیں کیوں سارا کچھ نہیں ڈالنا ہوتا ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہوتا ہے یہ چیز آپ کو بتاؤں گا ہوتا یہ ہے کہ جب چوزہ انڈے سے نکلتے ہیں تو اس کے پیٹ کے اندر دو دن تک ایک لیسدار سا مادہ ہوتا ہے جو انڈے کے بیچے زردی ہوتی ہیں ایک لیسدار سا مادہ چوزہ کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے پہلے تو دو دن تک جب بیٹ کرتے ہیں تو لیسدار مادہ ہی نکالتا ہے دو دن کا اسے ٹیم لگتا ہے چوبیس گھنڈوں کا ٹیم لگتا ہے یا کہہ لیں کہ اٹھالیس گھنڈوں کا ٹیم لگتا ہے لیسدار مادہ ہی پہلے نکالتا ہے دو دن تک وہ دو دن چوزے کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں اگر ان دو دنوں میں آپ اسے کوئی بھی ایسی چیز ڈال دیں باجرہ ڈال دیں یا کنک یا کوئی ایسی چیز تو وہ لیسدار مادہ کے ساتھ جا کے وہ چپک جائے گی لیس بن جائے گی اس کے اندر وہ لوک لگ جائے گا بلوک جی ہو جائے گا اسے بیٹھ نہیں آگی کبھی بھی بیٹھ نہیں آگی اس کی موت ہو جائے گی یہ چیز ہوتی ہے چوزہ ہم خود مارتے ہیں چوزہ خود نہیں مرتا اسے ہم خود مارتے ہیں میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں بوکھا چوزہ کبھی بھی نہیں مرے گا جب بھی مرے گا کچھ کھا کے مرے گا چیزیں کھایا گا تو پھر مر جائے گا بوکھا نہیں مرتا تو وہ جو لیسدار مادہ اس کے اندر ہوتا ہے چوزے کے اندر ہوتا ہے وہ دو دن تک جب وہ بیٹھ کرتا ہے اس کو خارج کرتا ہے اندر اس کا بلکل صاف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ فلیشنگ کرنا کچھ لوگ اس کی فلیشنگ کرواتے ہیں چینی والا پانی پلا دیں گڑو والا پانی پلا دیں یہ شکر والا پانی پلا دیں ٹھیک ہے یہ ٹوڑ کے آتے ہیں کام آتے ہیں لیکن جیسے پتا ہے کہ اب آپ کو بمارییں بھی سٹرونگ ہو گئی ہیں تو ہم نے بھی سٹرونگ بانگوں کا علاج کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے دو دن چوزے کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں یہ ہی دو دن ڈپینڈ کر دیں کہ اس کی زندگی جاگر چلنے ہی آئے یا اس نے اکسپیر ہو جانا ہے یہ دو دن تیہ کرتے ہیں بس ٹھیک ہے اب آپ نے دو دنوں میں کرنا کیا جب چوزے انڈوں سے نکلیں آپ کا کام کیا آپ نے کیا کرنا ہے اس موضوع کے اوپر میری ویڈیو ہے بڑا گوھر سے میری ویڈیو کو سننا آپ جیسے ہی چوزے انڈوں سے نکلیں آپ کو پتا چل گیا ہے بھی آج چوزے نکلائیں ہیں سارے ماشاءاللہ ایک دن میں دیر دن میں سارے نکلاتے ہیں نکلائیں سارے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے او آر ایس والا پانی یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں او آر ایس ٹھیک ہے یہ والا آپ نے ساشے لے کیا آنا ہے او آر ایس یہ والا یہ آپ نے ایک لیٹر پانی میں ڈال کے ان سب کے آگے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ بچے وہ جتنا مرضی پانی پی سکتے ہیں وہ پیئے ہیں سارا دن چاہیے ان کے آگے پڑھا رہے آپ نے ان کے آگے سے اٹھانا نہیں ہے پانی ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے کہا چیز کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تحصیل نظر آرہی ہے بروفین کی یہ بروفین سیرپ ہے یہ آپ نے دو سیسی ایک لیٹر پانی کے اندر ڈالنا ہے دو سیسی بروفین پانی سیسی سیرپ ایک لیٹر پانی میں ڈال کے یہ بھی ان کے آگے رکھ دینا آپ نے دو قسم کے پانی ان کے آگے ہونے چاہیے اور کوئی چیز آپ نے انہوں کو نہیں ڈال لی اور بروفین سیرپ کے دو سیسی ایک لیٹر پانی میں یہ ان کے آگے رکھ دینا آپ نے پہلے دو دن چوزے کے لیے تنے اہم ہوتے ہیں جب وہ اور اس والا پانی پییں گے تو جب وہ لیسدار مادہ اپنے پیٹ سے خارج کریں گے انہیں پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی انہیں خوراکی تڑپنی کیونکہ اور اس کے اندر ساری وٹیمان ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں کس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے وہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے انہیں کوئی چیز نہیں دینی پہلے دو دن تک صرف یہ چیز دینی ہے اور آپ نے انہیں گڑو والا پانی شکر والا پانی چینی والا پانی یہ بھی نہیں دینا آپ نے میں نے اس کے اوپر جو اگر آپ کو جو میں بتا رہا ہوں عمل کریں گے تو آپ کے چوزے جیسے اگر دس نکلیں تو دس ہی جوان ہو جائیں گے ان میں ایک سپیر کوئی نہیں ہوگا ان کی ڈیتھ ریشو بڑی کم ہو جائے گی اور اس والا پانی آپ نے ایک لیٹر پانی میں پورا ساشے ڈال کے ان کے آگے رکھ دینا ہے اور دو سیسی بروفین سیرپ ایک لیٹر پانی میں ڈال کے ان کے آگے رکھ دینا ہے تاکہ وہ سارا دن پیتے رہیں جب اگلا دن آ جائے گا پھر آپ نے ایک نیا ساشے لینا ہے اور اس کا ایک نئے تازے پانی میں ایک لیٹر میں ڈال کے ان کے آگے رکھ دینا ہے اور ساتھ آپ نے بروفین دو سیسی پھر پانی میں ڈال کے ایک لیٹر ان کے آگے رکھ دینا ہے تاکہ وہ پیتے رہیں یہ دوستو فلیشنگ کرنے کا بڑا کامیاب ترین طریقہ ہے بڑا لیٹس طریقہ ہے یہ جو پولٹری کے جو بیڈز ہوتے ہیں جو پولٹری فارم میں جو بیڈز پلتے ہیں چھوٹے بچی ہوتے ہیں ان کو کوئی چینی شینی والا پانی دو نہیں پلاتے وہ شکر والا کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ مقدار میں چوزی ہوتے ہیں ان کو یہ ڈیتھ ریشو بڑی کم ہوتی ہے وہ منرلز ویٹیمنز پروٹین والے پانی پلاتے ہیں ان کو جیسے کہ او آر ایس ہو گئے میں نے آپ کو یہ او آر ایس بتایا ہے وہ یہی چیز استعمال کرتے ہیں اپنے تمام چوزوں کو دو دن تک وہ یہ چیز دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر سے جیتنا بھی لیس دار مادہ ہے یعنی کہ جب شروع ایک بچے ایک زندگی شروع ہوئی ہے تو اس کو یہی فیڈ دینی ہے ٹی ایس چودہ نمبر فیڈ دینی ہے آپ نے بریک دانے والی جو بلکل بریک دانا جس کا ہوتا ہے یہ دو دن کے بعد ہی نہیں ہے آپ نے پہلے دو دن کا کام آپ کا او آر ایس والا پانی ہے اور ساتھ بروفین والا پانی ہے تاکہ ان کی فلیشنگ ہو جائے جب فلیشنگ دو دن تک ہو جائے گی ساری جتنی بھی بیٹھیں کریں گے وہ لیس دار مادہ اندر سے نکل جائے گا سارا جب لیس دار مادہ نکل جائے گا اس کے بعد پری سٹرائڈڈ فیڈ وہ کھائیں گے کبھی بھی ان کو قبض نہیں ہوگی کھاتے جائیں گے بیٹھیں کرتے جائیں گے بڑے ہوتے جائیں گے کچھ میرے بہت سارے بھائی ایسے ہیں سبسکرائبر ایسے ہیں جنہیں بڑے بڑے پیارے چوزے بڑے نسلی چوزے ایکسپیر ہو جاتے ہیں کہ آگے اندر سے نکلے ہیں چار پانچ دن کے بعد ساری بمار ہو جاتے ہیں کہ وہ ابھی ان کے اندر سے لیس دار مادہ نکلتا نہیں ہے جو زردی ان کے اندر ہوتی ہے پیٹ میں وہ نکلتی نہیں ہے ابھی اور ہم انہیں خردہ دینا شروع کر دیتے ہیں ان کی فلیشنگ نہیں کرتے ہیں تو فلیشنگ کرنا ضروری ہوتی ہے اگر چوزہ بچانا ہے تو آپ نے اس کی فلیشنگ کرنی ہے دو دن تک آپ نے فلیشنگ مینزی ہوتا ہے کہ اندر اس کا واش کرنا ہے دو دن تک آپ نے اس کا اندر واش کرنا ہے اور ایس والے پانی اور بروفن سیرپ کے ساتھ اس کے بعد دو دنوں کے بعد آپ نے پی ایس چودہ نمبر فیڈ ڈالنے شروع کر دی رہی ہیں اور ہاں اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے فلیشنگ کرنی ہے پندرہ دن کے بعد دو ہفتے کے بعد آپ نے پھر اور ایس والا پانی اور بروفن سیرپ ان کو دینا ہے پھر پندرہ دن کے بعد آپ نے دینا ہے جب تک ان کی عمر دو مہینے نہیں ہو جاتی ان کی ساتھ میدے کی فریشنگ آپ نے کرتے رہنا ہے سیرپ کے ساتھ تو کبھی بھی دوستو آپ کے چوزے جو ہیں ان کی ڈیٹھ نہیں ہوگی کبھی بھی ان کی مواطنے ہوگی باقی ایک دن کے چوزے کی ویکسن کیسے کرتے ہیں وہ الگ ویڈیو ہے میری وہ دس منٹ کی تفصیل کے ساتھ میں نے اس میں بذریاں دکھایا گیا ہے ویکسن کیسے کرنی ہے کتنی مقدار میں کرنی ہے کتنے ٹائم کے اندر کرنی ہوتی ہے اکسپیر کب ہوتی ہے اگر اس میں بتایا نا تو یہ ویڈیو بھی ایسے جیب سی ہو جائے گی آپ کو سمجھ کسی بات کی بھی نہیں آنی صرف آپ یہ دیان میں دیں کہ جب انڈوں سے چوزے نکلیں گے ہم نے کب ان کو خراغ ڈال لی ہے کیسے ہم نے ان کے اندر جو میدے کے ان کے پورٹ کے اندر لیستار مادہ ہوتا ہے جو پہلے سے جب وہ پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے سارا باہر نکل جائے گا آسانی کے ساتھ کیسے وہ مختلف بمارکوں سے بچ جائیں گے بس آپ نے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو کوئی آپ کا سوار ہے تو آپ پوچھنے والا یا آپ کسی ایسی کنفیوزن کا شکار ہیں کہ ایساں بھائی سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی کمنٹ بوکس میں مجھے کمنٹ کار سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت سارا شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا میں سے نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ